بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ساتھی خیر و آفیت سے ہیں اچھا یہ اپنے یہ چھوٹے سے گوٹ سیٹ اپ کا پہلا جو ہے سمجھے پروڈکشن کے علی بکری اور یہ انوانٹیڈ ہے لیکن شکر الحمدللہ جو آگیا ہے یہ پٹ چار دانت ہے اور جو میں نے شروع شروع میں پٹھے لے کے تھا ان میں سے اور بڑی اب تو خیر بکری کہا جائے گا تو یہ کنفرم تو ہو گیا تھا تقریباً ڈیٹھ دو ماہ پہلے ہی کہ یہ گبن ہے لیکن کب ڈیلیور کرے گی اس بات کا اس سے ہی نہیں پتا تھا کیونکہ یہ میں نے خود کراس نے کروائی تھی تو یہ ایسے ہی کہیں کسی ملازم سے گلتی ہوئی بکرا چھوٹ گیا اس نے کراس کر دیا تو آج پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کراس کرنا ہے اپنی طرف سے معید تھا کہ ابھی یہ ایک مہینہ لے گئی ابھی اور لیکن وہ ہماری جو آئی ڈیئے تھے وہ گلت ثابت ہوئی ابھی ابھی اس نے ڈیلیور کیا ہے ابھی یہ ایک پارٹ ہے بلیک کلر کی اور جو ہم طریقہ کار بتاتے ہیں وہ سارے ہو چکے ہیں بتا نہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ابھی شاید ایک بچہ اور ہو جانور کی ہیلتھ وغیرہ جو ہے وہ مچھال اچھی ہے فرس ٹائم مر ہے اس طرح سے اس نے باڈی سو سکور ڈراؤپ نہیں کیا فوری طور پہ میں نے جانوروں کو اندر کر کے باقی جھنگنوں سے سیپرٹ پاس آگ جلوا دی ہے تاکہ بکری کا بھی اور بچے کا بھی جو باڈی سکور سوری باڈی ٹمپریچر ہے وہ ڈراؤپ نہ ہو جو کہ اس موسم میں بہت ضروری ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ساری بھاگ دوڑ اینڈ ٹائم پہ کرنی پڑی میں شاپ پہ تھا لڑکے کا فون گیا میں بھاگا ہوں وہاں سے سارا کوئی شوڑ کے تو آتے ہوئے وہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں وہ بکری کے اندر سے نکلتے ہیں وہ سیف کر لیے جائیں وہ بھی سیف نہیں ہو سکے تو ابھی بکری جو دے رہی ہے سائن جیسے بے چین ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک بچہ اس کے اندر ابھی خور ہے تو وہ بھی لیں گے انشاءاللہ اگر ہوا تو برحال یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ دینی تھی یہ ایک پٹھا چکی ہے ہمارے پاس یہ بلیک قدر ہے وہی ماتھے سے تھوڑی وائٹ ہے باکر ساری کازی ہے تبریچر ٹھیک ہو گئے روم میں اوہ دپٹا کے مار دا بہن دیکھیں کوئی بچے دوپر نہ آجے پیچھے گار دا تو اب اس کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دودھ پی لے میں نے بکری کو تھوڑے چھوڑا تھا کہ جیسے یہ بول رہی ہے بیچین ہے تو اگر یہ بیٹھتی ہے دوسرا بچہ ڈیلیور کر لے تو پھر ہی پلاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ابھی ٹائم لے رہی ہے تو کیونکہ سردی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ پہلے آٹھ دس منٹ میں بچوں کو دودھ پلا دیا جائے تو اب وہ کرتے ہیں تو ہاتھ فارغ نہیں ہوگا ورنہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کوئی بندہ اس ٹائم ہے نہیں پاس تو بچہ دعا کیجئے گا کہ اس کو سیف کر سکیں کیونکہ بچہ فرس ٹائم کا ہے اور بہت زیادہ ہیلڈی نہیں ہے اللہ کے جانور ہیلڈی تھا لیکن وہی جو ہم فلیشنگ کرتے ہیں اور سارا پروسس اس کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ ہم نہیں دے سکے اس طرح سے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا جزاکاللہ جی دعاوں کے لئے اور نیک تمنہوں کے لئے اللہ حافظ